یہ مانوس جنم بہت ہی درلپ ہے بار بار نہیں ملتا اپنے آتماوں آپ دیکھئے گا کیونکہ بدیمان کو سنکیت ہی کافی ہوتا ہے کہ ایک جیسے آپ نے معابر جین جی کے جیون میں دیکھا وہ کتنی بار منوس بنا منوس تو وہ ملکل ملا کر کے سو بار بنا ہوگا اور گدے کتے اور بلی اور کنیر کے ورک سے وہ کتنی کتنی بار بڑھیں تو پناتماوں آپ کیا حردے دھڑک جانا چاہیے یہ ان بات آنا سنکا ہے یہ بھگوان اتنے دکھوں سے نکل کر اگر ہم آئے ہیں اور تب ہم یہ مانوس سے پرابت ہوا ہے اور یہ دھی اس میں بھگتی نہیں کی تو پھر جوکا تم پھر تیار ہے کبیر نوبت آپنی دن دس لو بزائے یہ پر پٹن یہ گلی ہی بہور نہ دیکھو آئے اپنی اپنی ڈفلی کہتے ہیں دس دن خاتر بزائے لو جو بھگتی نہیں کرتے ہیں پھر اسی پریوار میں اسی لوک میں اسی سریر میں تو دوبارہ نہیں آسکے گا نہ جانے کہاں پٹک دے گا کال کبیر کہاں گر بھیو یہ چامل پیٹے ہاڈے ہیور اوپر چھتر سرتے بھی دیے کھاڈے پرماتمہ کہتے ہیں اس ماتی کے محل میں کیوں مگن بیا کیوں موڈے اور کرپرمیسور کی بندگی اس سائیں کو تکبرم کو ڈھونڈے یہ معنو سریر ایسا ہے جیسے آپ نے کبھی کوئی کتہ اکسیڈنٹ ہویا دیکھا ہو روڈ کا اوپر ہے اور اس کا پیٹ پاٹ پھٹ جاتا ہے اس کے اندر سے بہت دور تک آتے ہیں ماس رکت بہت دور تک بکھرا ہوا ہوتا ہے اوپر کا جرہ سا یہ چمڑا ہوتا ہے تو پرماتمہ کبیر جی کہتے ہیں کہاں گربی ہو کہاں ابھی مان کرتا ہے اس مٹی کے پوتلے کا تو پھولا نہیں سماتا اینکار کا انت نیش میں یہ تو چام لپیٹے آڈ ہے آڈوں کے اوپر ہڈیوں کے اوپر چام لپیٹ رکھا ہے اور ہیور اوپر چھتر سر تے بی دیوہ کھاڈ یعنی رازہ لوگ جن کے شر پر چھتری تان کر چلا کرتے تھے ایک آدھر ستکار اور دھوپ سے بچنے کے لئے کہتے ہیں وہ سریر بھی کھڑے میں دبا دیا گیا مٹی میں دبا دیا گیا کبیر کہاں گربی ہو یہ کال گہ کر کے اس نازانے کی تمارسی کیا گھر کے پر دیش ہو پرماتمہ کہتے ہیں کہ کہاں گرب کرتا ہے بلے آدمی یہ کال جو بکتی نہیں کرتے ان کا یہ یم کہتے ہیں ہاتھ سے بال پکڑ گا گسیٹ کے لے جائے گا تیرے کو اور نہ جانے کت مارے گا کہ گھر کے پر دیش اپنے آتماؤں آپرتی دن سماچار پتروں میں پڑتے ہو دیکھتے ہو سنتے ہو ایسے ایسی درگٹنائیں ہوتی ہیں جو ہردہ لہ دیتی ہیں ایک ہی پریوار کے چار سدس سے ایک ہی درگٹنا میں سمافت ہو گئی اب ان باتوں کو یاد کر کے بھکتی پرماتما یاد آئے گا آپ کو بندی چھوڑ پرماتما یاد دلاتے ہیں رام نام کڑوا لگے رام نام کڑوا لگے یہ میٹھے لگے دامے دویدہ میں دونوں گئے بھائی مایا ملینا رامے پرماتما کی ایک وانی کو چترارت کرنے کے لیے آپ کے ہر دیمہ پرویش کرانے کے لیے پرماتما کے لیلا سے پریچت کرانے کے لیے ادھارن دینے پڑتے ہیں اور کچھ ایک ادھارن ایسے ہوتے ہیں جو ہر دیمہ سما جاتے ہیں اور پھر ان کے آجیون یاد رہتے ہیں ان کے یاد رہنے سے پھر بھگتی میں روچی رہ رہ کر آپ پر بنتی تھی جاتی ہے ایک ایسی گھٹنا ہمیں یاد رہتی ہے جو بار بار آپ کو سناتے ہیں ہمارے پوجہ گردیو جی پنجاب سٹیٹ میں پھروزپور جلا اس میں کسبہ ہے جیسے بروالے کی طرح تلونڈی بھائی تلونڈی بھائی اس کو بولتے ہیں کسبے کا نام ہے وہاں رہا کرتے تھے داس ان کے ست لوگ جانے کے بعد وہاں ستسنگ کرنے جاتا تھا ان کے آسرم میں وہاں گردیو کے جو سس تھے وہ ستسنگ سننے آیا کرتے تھے ان کے یہاں کسی بردہ کی مرتب ہوگی اس وردہ کے سوک ویکت کرنے کے لئے رشتے دار آئے ان میں سے ایک رشتے دار سے پرارتھنا کیا کہ کل سنڈے کا ستسنگ ہے سیکنڈ سنڈے کو دویتی ہے رویوار کو وہاں ستسنگ کیا کرتے تھے داس جا کر کے کہ یہاں ستسنگ ہوگا سکر وار کو وہ آیا تھا سنیوار کو واپس جا رہا تھا ان کو کہا کہ آپ یہاں رک جائیے کل ستسنگ سننا رویوار کو سنیوار کو وہ جب جانے لگیا اور سنڈے کو آپ چلے جانا آفٹر نون دو پہر بعد وہ کہنے گا نہیں مجھے بہت ضروری جانا ہے اور سنڈے کو یعنی رویوار کو ایک بجے یا دو بجے جیسا اس نے سمیں بتایا ایک پارٹی آوے گی جس سے میرا انوبند ہوگا ایگریمنٹ ہوگا اور اس سے مجھے پانچ لاکھ روپے کا بینیفیٹ ہوگا یہ سن انیس سو اٹھانویں ستانویں کی بات ہے تو ان کے رشتے داروں نے کہا کہ آپ رکھ جائیے نو سے گیارہ ستسنگ ہوتا ہے صبح گیارہ بجے بارہ بجے چلوگے جب دو ڈائی بجے تک پہنچ جاؤگے ان کو فون کر دیں گے کوئی بات نہیں آپ ستسنگ سنو وہ کہنے لگیا مجھے ستسنگ میں نے بہت سن رکھے ہیں انہوں نے یہاں تک کہا کہ آپ نے ستسنگ آوستے سنے ہوں گے پر ایسے نہیں سنے ہوں گے ایک بار آپ آوستے سننا کوئی بات نہیں وہ اللہ نہیں نہیں تمہیں کیا پتہ میرے دندے کا میرا کام چوپٹ ہو جائے گا وہ نہیں رکا ماروتی کار تھی پورا پریوار اس کے اندر سوار تھا چار سدسے تھے گھر کے ایک بیٹا ایک بیٹی دو وہ پتی پتنی تلونڈی بھائی سے وہاں چل پڑے امبالہ کے پاس آ کر کہ سنیوار کو سیام ہو گی انہیں وہاں ایک ٹرک کھڑا تھا بجری سے بھرا ہوا روڑی سے بھرا ہوا بجری سے اور نیچہ جیک لا رکھا تھا اور دونوں پئی ہیں پچھلے جاروں نکال رکھے تھے پچھلے پچھلے ویل اور پوری سپیٹ پہ جائے رہا اس نے تو پانچ لاکھ دکھائی دیں تھے بازلے ان کے لئے کچھ کروں گا خاترداری کے لئے ارینجمنٹ کرنا ہے کوئی وٹل بوک کراؤں گا ریسٹورینٹ میں ایسا کروں گا وہاں گاڑی جو ہے ان کی اس ٹرک سے ٹکر آگی نیچے جاگوسی اللہ تو پھوسک میں سپیٹ میں لگتے ہی وہ ختم ہو لیے اور وہ جیک نکل گیا ڈک گیا اور ٹرک اوپر پڑ گیا پورا بجری کا بھرا بھرا ایز ایٹیج ٹک گیاں چاروں مر گئے چاروں کی مرتی ہوگی اب چاٹ لے ان پانچ لاکھ کے وینی فٹنے پناتمہ ہوں ہماری سب کی ایسے ہی گیگی باند رکھے اس کال نے ہماری آنکھ نہیں کھلتی پرماتمہ کے گیان سے آنکھیں کھلیں گی اگر یہ سنا جار اس کو اوپر عمل کیا جائے تو یہاں پرماتمہ کہتے ہیں رام نام کڑوا لگے اور مٹھے لگے دام پیسے اردوی دھا میں دونوں گئے مائی ملینہ رام ایسے پرماتمہ میں سمجھانا چاہتے ہیں کبیر سپنے رین کے یہ اگھڑ آئینے جیو پڑا بہو لوٹ میں ہیں جاگ گے تو لینن دین جیسے سوپن ہوتا ہے سنسارک سوپن ہے اور سوپن میں انسان پتہ نہیں کیا کیا کلپنائے کرتا ہے کیسے کیسے رستوں سے گزرتا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہا ہوتا ہے کیا کھا رہا ہے کہاں ڈانس کر رہا کتا پیچھے پر ڈرہا ہے اس تو بچنے کے لئے سانس چڑھ رہے ہیں اور جب آنکھیں کھل جاتی ہیں جاگ نندرہ بھنگ ہو جاتی ہے اٹھ کر دیکھتا ہے کیا تھا کچھ بھی نہیں تو ایسے ہی سوپن ہے یہ ایک جیون ہمارا اور جب مرتوح ہو جائے گی تو سوپن ٹوٹے گا یہ یہ سوپن سماپت ہوگا پھر دیکھیں گے کون بیٹا تھا کون بیٹی تھی کون کار تھی کہاں کوٹھی تھی اے تیرے کی کچھ بھی نہیں تھا آج بھی نہیں ہے اور پھر بھی نہیں ہے لیکن اب ہے کیا جیسے سوپن میں سوپن میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور سوپن میں ہی ہماری دسا چینج ہو تو سکھ ہو جیسے سوپن میں کوئی دکھی ہے ایک دم کوئی آ کر اس کو سوپن میں ہی سہیوگ دے دیتا ہے تو راحت کی سانس لیتا ہے سوپن میں دکھی ہونے سے بچ جاتا ہے ایسے ہی پرماتمہ اس سوپن میں آ کر کے ہم ایک ایسی ویڈھی بتاتے ہیں جو ہی سوپن میں ہم دکھی ہیں اس میں ہمیں سہیوگ ملے گا سہرہ ملے گا اور پھر ست لوگ جانے کا ہمیں ایک مارگ ملے گا کبیر حری کے نام بنا یہ نار کوتیا ہو گلی گلی بھوکت پھر ہے بھائی ٹوک نہ ڈالے کوئی کبیر حری کے نام بن راجہ رسب ہوئے مٹی لدے کمار کے گھاس نہ ڈالے کوئی اب پناتمہ ایک چھوٹے سے دھارن کے ساتھ پرماتمہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ جی راجہ کو بہتی پربل پاور مانتے ہو تگڑی پاور مانتے ہو سکتی اور جو بھگتی نہیں کرتے وہ راجہ بھی گدھے کی یونی میں جاتے ہیں ادھارن کے لئے اپنے مابیر جین جی کے جیون میں دیکھا کہ وہ چکرورتی راجہ ہوا اور پھر گدھے کی یونی میں گیا اور وہ تو بھگتی کرتے تھے وہ بھگتی کونسی کرتے تھے وہ من مانا آچرن کرتے تھے پورن پرماتمہ کی بھگتی کا انہیں گیان نہیں تھا اب سادھنا بھی کرتے تھے تو بھی یہ درگتی جو بلکل نہیں کرتے ان کا ہوگا کیا یہ انڈرسٹوڈ ہے آپ جی کو بتانے کیا ہو سکتا ہی نہیں ہے پورن پرماتمہ ہمیں یاد دلاتے ہیں یہ سوڈا پھر نہ ہی سنتو یہ سوڈا پھر نہ ہی سوڈا میں بیجنس یہ بیجنس جو ہم کر رہے ہیں رام نام کا یہ سب سے انیواریہ ہے اور جتنے بھی ہم بیجنس کرتے ہیں وہ اپنے روزی روٹی کے لیے ہیں اور یہ بیجنس یہ سوڈا ایک ایسا انمول ہے کہ آتم کا لان کا ہے اس کے لیے بتاتے ہیں کہ یہ سوڈا پھر نہ ہی سنتو یہ سوڈا پھر نہ ہی یہ لوہے کے ساتاو جاتے کائے دے سرائی تین لوک اور بھون چطور در سب جگ سوڈے آہی دگنے تگنے کیے چوگنے کسے نمول گواہی پناتما یہ مانو صدیر ایسا بتایا ہے جیسے کاریگر لوہے کو گرم کرتا ہے لوہے کو گرم کرتا ہے بٹھی میں اور اس کو نکال کر تورنتی دھر کر ایرن پہ اتھوڑے گے لنگ چوٹ مارتا ہے پٹائے پٹ کٹائے کٹ کٹ کٹائے کٹ اس گرم لوہے پر چوٹ مار کے وہ وستو بنا لیتا ہے جس کے لیے وہ پریتن کر رہا ہے جیسے کوئی پیچکس بنانا ہے یا کوئی پلٹا چمٹا بنانا ہے کوئی دراجتی بنانی ہے اور جیسے آز کل تو فیکٹریان بن گئی ہیں جس میں لوہے کو میلٹ کر کے پنگ لہا کر کے اور ان میں ڈال دیا جاتا ہے ڈانچوں میں تو وہ گرم گرم ہی ڈال دیا جائے تو وہ ایجیٹیز بن جاتا ہے اگر تھنڈا ہو جائے تو وہ وہی رہ جائے گا اس میں اس کے گرم کرنے کا کوئی یوز نہیں پرمیشور کبیر جی سے پریچت ہونے کے اپرانت اسے تھارت گیان سے پریچت ہونے کے اپرانت آدنی اگریب دا صاحب جی نے پرمیشور کبیر جی دوارہ دیئے گئے گیان کو ہمارے لئے اپنے سبدوں میں بتایا تین لوگ اور بہن چطوردس پرتفی لوگ سورگ لوگ اور پاتھ